دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہترین سے پلان کے جیسا کمیشن پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ایک پہنچان کے وقت ہوں انہوں نے اس مولاک کی ڈیمانڈ کی تھی اور ان کا جو پلانٹ کا سائز ہے بائیس بائیس سارٹ فٹ اوورال ہے فرنڈ ان کا بائیس فٹ ہے اور جو لمبائی ہے وہ سارٹ فٹ ہے تو یہ پوری بائیس بائیس سارٹ فٹ میں مکان میں نے کیریٹ کیا ہے بہت بہترین سا پلان آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں اسی مولاک کو آج ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ تو بنے اس وڈوم لگاتار میں ہوں بن جاگڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤش پلان دوستو اسمال ہاؤش پلان پر آپ کو لگاتار ہی اپ ڈیٹیڈ ویڈیو ملتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اسمال ہاؤش پلان کو سبکرائب کر لیں جس سے آپ جب بھی گھر بنوائیں تو آپ کو ایک نیا آئیڈیا مل سکے نیا ڈیجائن مل سکے اور آپ اسے گھر کو دیکھ کر بنوا سکے تو آج کا جو پلان ہے بائیس بائی سارڈ کا وہ دیکھیں اس کا فرنٹ آپ کے ایسا ہے یہاں پر کار پارکنگ کے ساتھ فور بیڈروم کے ساتھ اور آپ کا دو لیٹن بات اور سٹور روم آپ کا پراپر ویڈیلیشن کے ساتھ میں نے یہ دیا ہے تو فرنٹ کی بات کریں تو یہ اس کا فرنٹ ہے بائیس فٹ یہاں پر جو مینڈور لگا ہوا ہے وہ تین فٹ اندر سے لگا ہوا ہے جو مین گیٹ لگا ہوا ہے دوستو یہ دیکھ پا رہے ہوگے کیونکہ کار پارکنگ کے لیے اگر آپ کار پارکنگ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس اسپیس پروپر ہونا چاہیے اپنی گاڑی کو اوپر لے جانے کے لیے اسی لیے کیونکہ روڈ زیادہ تر جو بھی ہوتا ہے بیس فٹ کا ہوتا ہے فرنٹ میں اور بیس فٹ سے پھر اگر آپ یہیں سے اسٹارڈ کر دیتے ہیں مینڈور تو گاڑی چڑھانے میں بہت ہی پرابلوم ملتی اس لیے تین فٹ میں نے اندر سے گیٹ رکھا ہے آپ کا روڈ پر ڈور نہیں اوپر ہوتا ہے تو دو بھائیدے ہوتے ہیں اس کے سب سے تو اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے تو چلو سب پھلے گراؤنڈ فور کی ہم بات کر لیتے ہیں گراؤنڈ فور پر کیسا یہ موڈل ہے یہ دوستو اس کا گراؤنڈ فور ہے مینڈور اس کا دکھی یہ ہے اور یہاں پر ایک ونڈو میں نے دیا کیونکہ یہاں پر ایک دور مطلب کی ایک گیس ٹوم ہے تو اس ونڈو کی ہیلپ سے آپ کا پروپر ونڈلیٹ ہوتا رہے گا اوپر کی بات کریں تو یہاں پر دوستو یہ آپ کا ڈیجائن بنا ہوئے یہ ڈیجائن جب آپ لینٹر ڈالواتے ہیں اپنے چھت بنواتے ہیں تب بنوائے جاتا ہے تو یہ آپ کسی کو بھی وہاں پر ہائر کر سکتے ہیں اور آسانی سے ڈیجائن آپ کا بنا دے گا اب بات کرتے ہیں مین گیٹ کی تو یہ آٹ بائی آٹ کا مین گیٹ بنے رکھا ہے آٹھ فٹ چڑھائی ہے چار چار فٹ میں دو بنے ہوئے ہیں اور آٹھ فٹ اس کے لمبے اوپر دو فٹ کا جال رکھا ہوا جیسے آپ اندر جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو مل جاتی ہے کار پارکنگ کا ایریا یہ دیکھیں گا یہ کار پارکنگ کے ایریا ہے اوبرال یہاں سے لے کر یہاں تک پچیس فٹ ہے اس میں یہاں پر سٹیر سے آپ چلانا ہی سٹارٹ ہوگی ہیں ٹرن ہو کر باہر کی طرف آ جائیں گے اسی کی نیسے آپ کی کار پارکنگ ہو جائے گی اس پچیس فٹ میں یہ دیکھیں دو بیٹ ڈوم میں نے آکے نکال دیا ہے دیکھیں بائیس فٹ ٹوٹل تھا تو لگوہ گیارہ گیارہ فٹ کو میں نے دو پورسنگ میں ڈیوائیڈ کیا اس کے بعد ساڑھے بارہ بارہ فٹ کے بیٹ ڈوم سب کو دو ملتے ہیں آپ ایک کو گیسٹ روم سجیسٹ کر سکتے ہیں اور ایک کو اپنا کوئی روم یہاں پر بنا سکتا ہے اس روم کو میں نے دونوں ہی روم کے لیے جو انٹری پوائنٹ دیا ہے وہ دوستو گیلری سے ہی دیا ہے گیلری سے ہی آپ ان کو ایکسز کر پائیں گے اندر جا پائیں گے یہ دیکھیں گا جو آپ کا کار پارکنگ ہے یہاں سے اب میں گیٹ کیا ہے جہاں سے آپ اندر جائیں گے اور یہ ایک ونڈو دیا ہے ونٹلیشن کے لیے سے آپ کا پراپر اور گھر میں ہوا بغیرہ پاس ہوتی ہے تو جیسے آتے تو آپ کو یہ بڑا سا ہال مل جاتا ہے ڈائننگ ہال اب اس ڈائننگ ہال کے بگل میں آپ کو یہ بڑا سا کچین اس کے بگل میں ایک بات روم ملتا ہے اگر آپ لیٹ یہاں نہیں رکھنا چاہتے ہیں میں بتاؤں گا لیٹ بات کہاں رکھیں گے تو یہ آپ کا کچین ہے اور یہ آپ کا ایک بڑا سا ہال ہے اس کا دو بیٹ ڈوم آپ کو اور ملتا ہے اب دیکھیں دونوں بیٹ ڈوم میں الگ الگ دور دیئے ہیں اس والے بیٹ ڈوم میں آپ کا ونڈو نہیں ہے سب سے پیچھے جاتے ہیں تو یہ دون آپ کے بیٹ ڈوم ہیں پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو چھے بائی یہ بائیس فٹ کا ہی ایریا میں نے چھے فٹ باہر سے مطلب پیچھے سے جگہ چھوڑ دیئے اس میں اس کارنر پر آپ کا ایک لیٹن بات بنا دیا ہے یہ آپ کا اوپن ایریا رہے گا آپ اوپر جال رکھوائیں گے تو پیچھے سے آپ کا پورا روشنی بغیرہ ہوا بغیرہ پاس ہوتا رہے گا چھت کے مادیم سے یہاں پر آئے گا یہاں پر پورا آپ جال رکھوائیں گے تو پراپر طریقے سے ہوا بغیرہ آئے گی یہ والا بیٹ ڈوم میں میں نے ونڈو دیا اس لئے پراپر یہاں سے ہوا آئے گی اور یہ ایک دور ہے یہ والا بیٹ ڈوم ہے تو یہاں سے دور جائے گا اور بہار کی طرف ایسے ہوتے ہوئے یہاں پر آپ ایکسز کر پائیں گے سے تو یہ دونوں بیٹ ڈوم سے بھی پراپر طریقے سے ونڈلیٹ ہوتے رہیں گے ہوا بغیرہ جاتی رہے گی دھوم بغیرہ اور پیچھے میں نے ایک لیٹ بات کورنر پر بنا دیا ہے وہیں ایک لیٹ بات یہ بنا ہوئے یہ آپ کا بڑا سا کچھین ہے یہ دونوں بیٹ ڈوم سے یہ ہال ہے اور آگے بھی دو بیٹ ڈوم تو آپ کو پراپر چار ویٹ ڈوم سے ملتے ہیں ایک بڑا سا ہال ملتا ہے ایک کچھین ملتا ہے دو لیٹن بات ملتا ہے ادھر آپ کا یہ اوپن سپیس ملتا ہے آپ یہاں پلانٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں یا اسٹوریج روم بھی بنا سکتے ہیں کہ اوپر سا ہوا آتی رہے گی اور آگے آپ کو کار پارکنگ ملتی ہے اور سٹیرز ملتی ہے تو بائیس بائی ساٹ کا ایک پراپر طریقے سے اگر ہم بات کریں ایک پراپر گھر کا نقصہ آپ کا بان کر ریڈی ہو جاتا ہے چار بیٹ ڈوم کے ساتھ اور آپ کا کار پارکنگ کے ساتھ ابھی ایک اوپشن اس میں اور ہو شکتا تھا کہ میں پیچھے والا یہ پورسن ہٹا دیتا اور یہ روم تھوڑے سے اور پیچھے سپٹ کر دیتا اور یہ آپ کا بڑا سا ہال نکال آتا بٹ میں نے وہ پورسن نہیں رکھا کیونکہ آپ یہ دونوں بیٹ ڈوم ایک بڑے بڑے سے بیٹ ڈوم آگے نکال آئیں گے تو یہ بائیس بائی چھ ساٹھ فٹ کا گراؤنڈ فور تھا آپ دیکھ رہے ہیں فور بیٹ ڈوم کے ساتھ آپ کو کیسا لگا ہے میں ضرور بتائیں کمنٹ کر کے بتایا کریں اب بات کرتے ہیں اس کے لانچ لوڈ کی لانچ لوڈ پر حالاکی دوستو ساڑھے تین فٹ کا چاروں تر بانڈری وال اور وہیں بات کریں آگے کا گھرل میں نے جو دیا ہے یہ دیکھئے گا گھرل تھوڑا ایٹو کا اسی میں ریلنگ کا کامنیشن دیا ہے جس سے آپ کا گھر اور بہتری لگنے لگتا ہے یہ آپ کے کٹ ہے جس کو آپ اس سے ہوا بغیرہ پاس ہوتی رہے گی یہ سب جب آپ مستری کو دکھائیں گے تو وہ سارا چیز بتا دے گا سارا چیز بنا دے گا تو اس کا یہ پورا پلان تھا بائیس بائیس سارٹ فٹ میں تو آپ کو کیسا لگا ہے میں ضرور بتائیں ویڈو کو ایک سے ضرور کر دیں کسی بھرکار کے ڈاؤٹ کے لئے کمنٹ سکتے میں چاہتا پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے دوستو اس محل ہوس پلان کو تو آپ ضرور کر لیں ایسے ہی ویڈو پانے کے لئے تانس وارج